بلکہ ہم بندوں سے ہے کتنی محبت دیکھئیے اپنی غفلت دیکھئیے اس کی عنایت دیکھئیے اور پھر ہماری نام کا ڈنگا بجیگا دیری میں آپ کے سامنے میں اپنے مہمانیں خصوصی فازل نوجوان جن کا شمار ملک کے صفحے اول کے علماء میں ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ بس ایک شیر پڑھ کر آپ کے خدمت میں انہیں کروں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو اقلیں دنگ رہتی ہیں دلائل جب یہ دیتے ہیں تو اقلیں دنگ رہتی ہیں ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے آپ کے سامنے حضرت مفتی ساجد سے اور ہم پوری تشریف کلا رہے ہیں ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكریم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأفشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا وهي الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكریم تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی امارت کیا شکوحِ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نظورِ حیدری تجھ میں نہ استغناءِ سلمانی مسلمانوں سبھل جاؤ سبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سبھل جاؤ سبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جہاں سے تین سو تیرا چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا حضرتِ صدرِ محترم حضرات علماءِ کرام قابلِ قدر سامعین امتِ مسلمان کی ماں بہن بیٹیو عزیز بچو درودِ پاک پڑھ لے اللہم صل على محمدِ النبیِ اب مختصر سی بات ہوگی لمبی بات کہنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی سننے کا اب ظرف باقی بچا ہے کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا آپ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹھنے پر صلح عطا فرمائے اور صلح یہ ہو کہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی آپ کی مغفرت کا اعلان فرماتے میرے بھائیو یہ بات غور سے سن لو نہ صرف سنو بلکہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان کی دولت اطاف فرمائی ہے وڑی قیمتی دولت ہے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہمارے پاس مال ہوتا جائداد ہوتی کوٹھی گاڑی بنگلہ ہوتا دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ایس و عشرت کے سارے اسباب فراہم ہوتے لیکن ہم ایمان کی دولت سے محروم ہوتے تو ہم یتیم تھے بے کس تھے بے بس تھے ہماری حالت پر لوگ ترس کھاتے ہم مستحق تھے اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی گیا گزرا ہے پہننے کو چپل نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اس کا کوئی اپنا مکان نہیں ہے کوئی لائف اسٹائل اور کوئی نجی زندگی نہیں ہے مزدور ہے بلکہ مزدوری کے لائق بھی نہیں ہے بہت گیا گزرا بڑا دبا کچھلا بڑا مظلوم ہے مگر ایمان اس کے پاس ہے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے اسے نوازا ہے تو آپ بھی یقین کر لے وہ بھی یقین کر لے کہ وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے میرے بھائیوں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان اللہ تعالی کی بہت بہترین اور بہت عظیم نعمت ہے تو یہ بھی جان لو کہ جو نعمت عظیم ہوتی ہے جو دولت قیمتی ہوتی ہے اور جو سامان مہگا ہوتا ہے اس کے لٹیرے بھی بہت پائے جاتے ہیں اس خزانے پر ڈاکو مڈلاتے رہتے ہیں ڈاکہ زنی کا پلان بناتے رہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور کوئی مذہب کیا جا رہا ہے کرنے والے تو ہزاروں ہیں لیکن جس کو کیا جا رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے سوال لو بھرتا ہے دل و دماغ میں بات آتی ہے میرے بھائیوں فلدار اگر درخت ہو تو عباس قسم کے بچے اس پہ پتھر مارا ہی کرتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا حالات جیسے بھی ہیں اور جتنے بھی ہیں سب پر ہیں اور کسی سے مخفی بھی نہیں ہے آپ جا نکلیں کسی سمت کبھی سہرے کناں ٹوٹے فوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں خوک آلم در دیوار سے ہوتا ہو آیاں دودھ مطبق سے نکلتا ہوا آہوں کا دھوان کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی بس سمجھ لوگ یہ بستی ہے مسلمانوں کی ہماری حالت یہ بنائی گئی ایمان کی وجہ سے میرے بھائیوں یقین جانو کہ جب ہم ایمان کلمہ پڑھتے ایمان لاتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے تو گویا کہ ہمارے سفینیں اب بحر ظلمات میں گھر چکے ہوتے ہماری گاڑی فس چکی ہوتی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے کہ قیامت آئے آدھی آئے توفان آئے کسی بھی طریقے کے حالات آئے لیکن ہمارا ایمان سینوں میں سلامت رہنا چاہیے ہماری دکان جائے چلی جائے مکان جائے چلا جائے ہمارے بی بی بچوں پر حرف آئے آ جائے لیکن اللہ نے جس ایمان کی دولت سے ہمیں معلومال کیا ہے مات تک ہم یہ نگہبانی کریں پاسبانی کریں کہ ہمارے ایمان پر کسی طریقے کا کوئی حرف نہیں آنا چاہیے اللہ پاک نے پیغمبر کی زبان سے جو وسیعت کروائی اپنی اولاد کو اس کے الفاظ یہ ہے اپنے بچوں کو بلاؤ انہیں قریب کرو انہیں سمجھاؤ کہ میں انت دنیا سے رخصت ہوا لیکن یہ اہد کرو جب تک جان میں جان ہے تب تک اللہ رب العزت پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے جان دے دینا ایمان ایمان کا سودھا نہ کرنا مر جانا موت کو قبول کر لینا موت کو گھلے سے لگا لینا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ایمان تم ہم ہمارے قدموں میں رب دو ایمان تو بڑی دور کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار عطا فرمایا ہے کردار بھی بہت سارے ہیں ان میں ایک چھوٹی سی بات ہے استنجے کا طریقہ دنیا کو یہ بتاؤ کہ محمد کے بتائے ہوئے استنجے کے جو طریقے ہمیں ہم تک پہچے ہیں ہم اسے بھی ہم اسے بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے ہم اسی روش پر چلیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روش پر ہمیں چلایا ہے اگر اس کے لئے قربانی دینی پڑے تو قربانی دے کر ہی تو استقامت نصیب ہوتی ہے جس استقامت پر رف کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور مخلوق کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اس استقامت کی خاطر قربانی دینے کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی نے بھی قربانی دی ہے صحابہ نے بھی دی ہے تابعین نے بھی دی ہے تبع تابعین نے دی ہے آپ چلے عرب کے سحراؤں میں عرب کے ریک ساروں میں اور آپ توجہ کے ساتھ میری بات اگر سن رہے ہو تاریخ کا اگر متعلہ ہو تو آپ ماضی کے جھروکوں میں ذرا جھاک کر دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے سارے کے سارے مکی باقی ہو گئے قریش کے لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں اپنے بھی پرائے بھی آپ کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں روزانہ آپ کو تکلیفیں پہچائی جا رہی ہے کبھی اوٹ کا اوج ڈالا جا رہا ہے کبھی راہوں میں خار بچھائے جا رہے ہیں کبھی سنگباری کی جا رہی ہے کبھی اور کوئی پریشانی آ رہی ہے دکھوں کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے اور ادھر زخموں پر مرحم رکھنے والا کوئی نہیں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی نہیں والدہ کبھی انتقال ہو گیا دادا کبھی انتقال ہو گیا ایک چچا ہے وہ بھی بوڑھے ہو چکے داڑھی سفید ہو چکی ہے ہڈیوں کا گودہ ختم ہو چکا ہے سارے قریش کے گروہ گھنٹال حضرت ابو طانب کے دروازے پر پہستے ہیں بھتیجے قروہ کو یہ دین کی تبلیغ کرتا ہے ایمان پر ڈٹا ہوا ہے اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے لوگوں کو بھی بتاتا ہے نصر و اشاید کرتا ہے ایمان کا اعلان کرتا ہے قرآن ہم پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اسے منع کرو اور اگر منع نہیں کر سکتے ہمارے حوالے کر دو ہم اسے مزا چکھائیں گے اور ہاں ابو طالب اپنے بھتیجے کو بلا کے سمجھا دینا اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی بدل دے تو ہم اس کی قسمت بدلنے کو تیار ہے اگر یہ کسی حسین دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہم اس پر بھی آبادہ ہے اگر یہ کوئی منصف چاہتا ہے ہم اسے اپنے سر کا تاج بنانے کے لئے بھی تیار ہے اگر یہ چاہتا ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس خزانے ہوں تو ہم عرب و عجم کا خزانہ اس کے قدموں میں لٹانے کو تیار ہے لیکن اگر ہماری بات نہیں مانتا ہے تو اسے بتا دو اب اس کی نہیں چلے گی ہمارے حوالے کر دو ٹک کا بوٹی کر دیں گے مار مار کر کے اس کو راہ راست پر لے آئے گے جسے وہ راہ راست سمجھتے تھے ہمارے نبی اور ہماری نگاہ میں وہ غلط راستہ تھے حضرت ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا میرے بھتیجے میں بڑھا ہو گیا بالوں میں شفیدی آ گئی اب میں تمہاری حفاظت کب تک کر پاؤں گا تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے بڑے بڑے گرو گھنٹال آئے تھے مکہ کے سردار آئے تھے سنادید قریش آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو مکہ کی حسین لڑکی کو تمہاری دلہن بنا دیں گے اگر منصب چاہو تمہیں سرداری دے دیں گے دولت چاہو مال امال کر دیں گے لیکن اگر تم ان باتوں کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ میرے بھتیجے میں کب تک پنگا لیتا رہوں گا زمانے سے کب تک لڑتا رہوں گا میں تو بہت بڑا ہو گیا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں نمی آ گئی آنسووں کے قطرے آنکھوں کی دہلیز پر آ کر تیرنے لگے چچاہو آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایمان کو قربان کر دوں اسلام کو تیاغ دوں اور ایمان اور اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤ اس بنیانت پر وہ مجھے مال دیں گے اچھی زندگی دیں گے بہترین مکان دیں گے اور ہمارا ہماری حیثیت لوگوں میں ہو جائے گی اے چچاہ ان سے کہ دو کہ میرا نام محمد ہے میں رب کا نبی ہوں اور میں ایمان کی بات لے کر آیا ہوں ایمان اللہ کے خزانے کی قیمتی دولت ہے یہ کلمہ کائنات کی بہترین صداقت پر مبنی تعبیر ہے اے میرے چچاہ ان کو یہ بتاؤ کہ یہ خزانے نہیں اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے میں سورج رکھ دے اور میں یہ امید رکھیں کہ دین کی تبلیغ نہ کرو دین کی نشر و اشاعت نہ کرو تو ان سے کہ دو جب تک زندہ ہوں جب تک مجھے کوئی دین کی تبلیغ سے روک نہیں سکتا اور اپنی زبان حال سے آپ نے یہ بات یہ تعلیم امت کو دی کہ تمہارے سامنے دو آفشن ہے ایمان کے ساتھ زندگی اگر ملے تو خبول کرنا اور اگر ایمان کے ساتھ زندگی کا حق کوئی چھینے تو موت کو گلے سے لگا لے لے لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت بھی لیں گے یہ تمہارا ترہ امتیاز ہونا چاہیے یہ تمہارا نظام زندگی ہونا چاہیے یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ایمان سے دستبردار نہ ہوا تو مجھے ماریں گے میرا قلعہ کمہ کریں گے عبرت کی چیز بنا دیں گے مجھے تکلیف پہچائیں گے عذیتیں دیں گے مشقتوں سے دوچار کریں گے اے چچا ان کو بلا کر کے گویا کہ آپ نے یہ پیغام دیا ان کو بلاؤ اور قریش کے گرو گھنٹالوں سے کہو کہ کان کھول کر کے سن لو جس دن ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسی دن ہم نے طوفانوں سے علجنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ اعلان کر دو کیوں ہم کو دھراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں کیوں ہم کو دھراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں ہم نے تو سفینوں کو خود آگ لگا دی ہے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی زن نیرہ آنکھ کی روشنی چلی گئی ایمان کی وجہ سے مارا گیا ایمان کی وجہ سے رات کی تاریخی میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے ارز کر رہی ہیں ربہ ایمان جب نہیں لائی تھی میری آنکھوں میں روشنی تھی ایمان لے آئی ابو جہل نے سر پہ حملہ کر کے آنکھوں کی روشنی سلب کر لی ہے صبح ہوگی کفار و ویلہ بچائے گے کی ایمان لانے کی وجہ سے بدعا لگ گئی اس لئے اندھی ہو گئی اے میرے اللہ رب اے میرے حقیقی رب صبح کی روشنی کے نمدار ہونے سے پہلے پہلے میرے آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے رب کے حضور دعا مقبول ہوتی ہے بینائی واپس ہوتی ہے بینائی گئی ایمان کی وجہ سے بلال کو مارا گیا ایمان کی وجہ سے امار کو مارا گیا ایمان کی وجہ سے یاسر کو مارا گیا ایمان کی وجہ سے سمیہ کو شہید کیا ایمان کی وجہ سے اور بھی بہت سارے نام ہیں وقت قل کی قلت ہے اس لئے نام کا تسلسل برقرار اب نہیں رکھ سکتے بس نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی وجہ سے ایمان پر استقامت اختیار کی صحابہ نے گرچہ انہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی ایمان کی وجہ سے بڑی تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے لیکن ایمان سے دست برداری گوارہ نہیں کی یہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے نبی کی تربیت کی برکت سے ان کا ایمان فولات کے مانن تھا قوحِ حمالیہ سے بھی زیادہ مستحکم تھا اور بھی آگے بڑھو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پر روانہ ہے حتیم سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے برراق پر آپ سوار ہے حضرتِ جبریل اور میکائل آپ کے ہمراہی ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی ایک مقام پر پہنچتے ہیں بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنو اس مقام پر پہنچ کر میرے آقا کو بہت بہترین خوشبو آتی ہے خوشبو والے نبی کو خوشبو آئی ہے جس کا جسم مہکتا ہے اسے خوشبو آئی ہے جس کی ادائیں مہکتی ہیں اس کو خوشبو آئی ہے جو بولے تو پھول جھڑے اس سے خوشبو آئی ہے جو انسان کہیں سفر کرے تو گلیاں مہک جائیں اس کو خوشبو آئی ہے جو کسی سے مشافہ کر لے تو شام تک اس کے ہاتھوں کی خوشبو نہ جائے اس کو خوشبو آئی ہے جو اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر کے بال مہکنے لگے اس کو خوشبو آئی ہے پھیلی تو اتردان سے خوشبو نہیں گئی آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی جس نے نبی کا نام عقیدس سے لے لیا تا عمر الزبان سے خوشبو نہیں گئی میراج کے سفر کو زمانیں گزر گئے اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی ایک روز آپ خواب میں تشریف لائے تھے اب تک مگر مکان سے خوشبو نہیں گئی خوشبو آل پیغمبر کو کیسی خوشبو آئی ہوگی کہ آپ کے قدم رک گئے جم کے رہ گئے جبریل کے بھلایا جبریل حضیر ہوئے لبعی کیا رسول اللہ خدمت بتائیے آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے خوشبو بھی ایسی کہ جس کو الفاظ کے پیکر میں ٹھالنا ممکن نہیں ہے اتنی بہترین خوشبو ہے محمد بھی جسے بیاد کرنے سے قاسر ہے جبریل بتا تو صحیح کہ خوشبو کیسی ہے آپ بھی سننا اپنے عام سے بھی کہتا ہو میری ماں بہن بیٹیاں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں رب کے واسطے میں ان سے اپیل کرتا ہوں لجاجت کے ساتھ توازوں کے ساتھ اپنے اس پگڑی کو اپنی اس ٹوپی کو ان کی قدموں میں ڈال کر کے ان سے اپیل کرتا ہوں یہ تقریر نہ سمجھنا یہ تقریر نہ سمجھنا بڑی لمبی مسافتہ کرنے والے ایک مسلمان بھائی کے دل کا درد ہے اے آخرت کے مسافروں تمہارے حق میں بہترین دعفہ ہے اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے اگر میری بات مان لوگے اس لیے کہ محمد کا پیغام دینے کے لیے یہاں بیٹا ہوں اللہ کی حبیب نے جب حضرت جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی تبلیغ کی تورایت پڑھ پڑھ کر کے سنایا زمانہ باقی ہو گیا فرعون نے دھتکار دیا سزائیں دی ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرعون کی بی بی کو ہدایت کے نور سے سرفراز فرمایا اور اسی کے محل میں رہنے والی ایک خادمہ تھی ایک کنیز تھی ایک باندی تھی ایک حقیر و فقیر سے عورت تھی ایک لونڈی تھی جو وہاں گھر کی مہارانیوں کو کنڈھے کیا کرتی تھی اس تک پہ بات پہنچی کہ موسیٰ نے تبلیغ کی ہے موسیٰ نے حقانیت کا صداقت کا اعلان کیا ہے اس نے بھی کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان لیائی ایمان اللہ تعالی کی قیمتی دولت ہے اللہ تعالی کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یوٹی ہی میں یہ شاہ جسے چاہے مل جائے باندی کو بھی ایمان کی دولت مل گئی مزے میں ہے مسکرا رہی ہے ہر شب شب برات ہے ہر یوم یوم عید ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کچھ دنوں تک ایمان کو سینے میں چھپائے کیونکہ ایمان کے بارے میں جب اطلاع ملے گی فرعون بہت مارے گا سنگ دل آدوی ہے بہت بڑا ظالم و چابر ہے ظلم کی داستان کی انتہا فرعونیت پر ہوتی ہے فرعون مشرک ہے جو مشرک ہو اس کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوا کرتا ہے شرک کے کل بلاتے کیڑے انسان کے رحم و کرم کو چھین لیتے ہیں درد کے مارے بیچاری سینوں میں ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اچانک ایک دن کنگھا کرتے کرتے کنگھ ہی گر گئی اٹھاتے سمیں اٹھاتے وقت اس کی زمان سے اعباد نکلی اللہ کا نام لیا تھا میں آپ سے صحیح کہتا ہوں آپ تاریخ پڑھو باطل سب کچھ برداز کر سکتا ہے مشرک آپ سے سب کچھ آپ سے لے سکتا ہے اور آپ کو دے سکتا ہے لیکن جب توحید کی بہت آئے گی اللہ کا نام لیا جاتا ہے چہرے پر سیاہیاں اچھا جاتی ہیں اور اس کی محفل کا مزہ بد مزگی میں تبدیل ہو جاتا ہے فرعون کی بیٹیاں سنتے ہی ایسے ہو گئی جیسے کسی کو بچھو ڈنک مار دے کہنے لگی اوہ بادی یہ تو بتا کہ تُو نے جس اللہ کا نام لیا اس سے مراد کون ہے میرا باپ ہے نا کہنے لگی بادی نئے اس سے مراد اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اس سے مراد وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا اوہ اللہ جو انا ربکم العالیٰ کو کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے زمین میں تھسا دیتا ہے وہ ہمارا اللہ ہے دوڑی دوڑی باپ کے پاس گئی باپ سے کہا غضب ہو گیا ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری لونڈی ہماری کنیس اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ بھی مسلمان ہو گئی بڑی بیزتی ہوگی بڑی رشوائی ہوگی زمانے والوں کو کیا جواب دیں گے فیرون بھاگ کر آیا باندی سے کہنے لگا کہ تُو نے کلمہ پڑھ لیا ارے سن لے کلمہ سے دستبردار ہو جا ایمان سے فر جا مرتد ہو جا کافر بن جا محمد موسیٰ کا انکار کر دے تورانت کا انکار کر دے اللہ کا انکار کر دے محل میں رہے گی دریائے نیل کے لہروں کے مزے اٹھائے گی محل کے ایسے عشرت کو دیکھے گی لیکن ایسے عبادی سن لے اگر تُو نے میری بات نہیں مانی بڑے چاہو چلال بڑی تمتراقی کے ساتھ اس نے کہا تو تجھے بھی نشان عبرت بنا کے رکھ دیں گے کیا شاندار جواب دیا تھا جادوگروں نے وہی جواب باندی نے بھی دیا ہوگا فقدی ما انتقاض انما تقدی ہا دیہی الحیات الدنیا فیرون جو امرضی کر لے ایمان جسے ایمان کہتے ہیں یہ وہ خشبو ہے جو ایک بار شنگلے اس خشبو اس کے لئے بے قرار رہتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا مشک و عمبر و تج دے گا لیکن ایمان کی خشبو سے کبھی ہاتھ نہیں دو سکتا ہے جو امرضی کر لے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہی مٹانا نامو نشا ہمارا باطر سے دبنے والے آسمانہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہا ہمارا اس زمین نے ہزار بار ہمارا یہ انداز دیکھا ہے کہ ہم لٹ گئے پٹ گئے بیکار ہو گئے برباد ہو گئے سب سمجھوتوں پر دستخط کر دیئے لیکن جب سمانے نے محمد کی غلامی کا تمغہ چھیننا چاہا بڑے فخر سے ہم نے کہا جو جان ماغو تو جان دیں گے جو مال ماغو تو مال دیں گے مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مادین نے جب یہ بات کہی ہے محل میں زلزلہ آ گیا ایوان فرعونیت میں لرزہ تاری ہو گیا جلادوں کو بولایا ایک کمزور عورت کے لیے بڑے بڑے خوفناک قسم کے تلوار چلانے والے قتل کے ماہرین بلائے گئے جلاد سے کہا گیا اس کو لے جاؤ نشان عبرت بنا دو قتل کر دو اور ہاں سنو بڑی عذیتناک بڑی دردناک موت اسے دے رہا ہوں اس کے لیے تم کڑھاؤ لاؤ تیل کو اس کے اندر کھولاؤ کھولتے ہوئے تیل بے پہلے اس کے بچے کو ڈالو اس کے بعد اسے ڈال دو میری ماں بہن بیٹی ہو بہت غور کرنا اس حدیث کے سنانے کے بعد جو تفسیر ابن کسیر میں حدیث حضرت ابن عباس کے حوالے سے صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے میں ایک بات کہوں گا اس بات کو سمجھانے سے پہلے بطور تمہید میری بات قبول کر لو حضم کر لو تاریخ کی آنڈھی نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا با ایمان کی ایمان کی جڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتی ہے اسے پتہ نہیں ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند زن پھوکوں سے اے چراغ بجھایا نہ جائے گا کڑھاؤ کھول رہا ہے اس تیل میں اس کے آٹھ سال کے بچے کو ڈالا گیا جل کر کباب بن گیا شہید ہو گیا بچہ ماں سے کہا جا رہا ہے تُو نے دیکھ لیا اپنے بچے کا انجام اگر تُو اپنی بات پر ڈٹی رہی ایمان پر ڈٹی رہی اسلام پر ڈٹی رہی تورات پر ڈٹی رہی اللہ پر یقین تیرا سلامت رہا تو تجھے بھی اس میں ڈال دے گے اس سے اس سے پہلے ایک بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس کے گودھ سے چمٹا ہوا تھا مسلمانوں تم نے کوئی قربانی نہیں دی ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اے ماں تیری تربت پہ اللہ کی رحمت نازل ہو دودھ پیتے بچے کو ماں کے گوش سے چھینا گیا اور جب اس کو کڑھاؤں میں ڈالا جانے لگا اب ماں نے جب دیکھا کہ وہ بچہ بھی جو دودھ پی رہا تھا معصوم بچہ دلوں کی دھڑکن تھا ارمان تھا محبتوں کی سوغات تھا ماں کی ممتوں اور زونوں کا تمناوں کا مرکز تھا اس بچے کو ڈالا جانے لگا ماں رونے لگی آنکھوں میں آنسووں کی قطرے آ گئے بچے نے جب اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا اس خیال سے کہیں ماں کے پائے استقامت میں لرزا نہ آ جائے کہنے لگا اماں تو ڈر گئی تو ڈر گئی یہ نہیں جانتا یا تو نہیں جانتی کہ جب حضرت ابراہیم کو ایمان اور تبلیغ کے جرم میں نعرے نمرود میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی ابھی ابراہیم آنکھ میں ڈالے نہیں گئے کہ رب کا اعلان ہوتا ہے یا نا رکونی بردن وسلاما علی ابراہیم اور رب آج بھی ہے اے ماں میں تو شہید ہونے چلا تو بھی بغیر کسی خوف و خطر کے میرے پیچھے آ کر کے چھلانگ لگا دے یاد رکھ تیرا بال بے کا نہیں ہوگا اللہ ہمارا محافظ نگہ نگہ باد ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو وہ زمانے کی آدھیوں سے بے پروہ ہو جائے واللہ یعصمك من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین بچہ بھی شہادت کا جام نوز کر رہا ہے ماں بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتی ہے سچ کہاں تھا اللہ مانے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں اقل ہے محوی تماشائے لبی بام ابی ماں بھی شہید ہونے سے پہلے یہ آرزو کرتی ہے کہ فرعون بڑا ظالم بڑا جابر بڑا جلاد ہے لیکن جب ہم شہید ہو جائے ہماری ہڈیوں کو جمع کرنا ہمارے بچوں کے ساتھ ایک جگہ دفن کر دینا اس نے کہا تیری آرزو پوری کی جائے گی ہڈیاں دفن کر دی گئی آج اللہ کے نبی کئی سالوں کے بعد کئی سو سالوں کے بعد میراج کے سفر پر روانہ ہے ایمان پر قربان ہونے والی ماں کی شام دیکھی ایمان کے لئے جان دینے والے معصوم بچوں کا آن دیکھی اللہ کے حبیب جب اس جگہ پہنچے تو ہڈیوں سے خشبو آئی ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ فرعون کی باندی کی ہڈیاں اس کی اولاد کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں جو خشبو آپ کو آئی ہے ان کی ہڈیوں سے خشبو آ رہی ہے میرے بھائیوں یہ قربانی دی ہماری ماں بہن بیٹیوں نے امت کی ماں نے آج کیا ہو رہا ہے قربانی تو بہت دور کی بات ہے ایک گول گپے کے لئے ہماری ماں بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ایمان کو تیاق دے رہی کوئی آئے آ کر کے ان سے کہے کہ اگر تو مرتد ہو جائے میری محبت کو قبول کر لے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں میرے پیار کو ایک سفٹ کر لے میں تمہیں دلہن بناوں گا شادی کروں گا اپنے گھر لے جاؤں گا اچھی زندگی دوں گا مکان دوں گا بہترین قسم کی گاڑی میں تجھے گھماؤں گا کپڑے دلاؤں گا زیوراز سے تجھے مالا مال کر دوں گا ہماری بہنیں جھانسے میں آ جاتی ڈکائت کے بات کو مان لیتی ہے اور کہتی چل ٹھیک ہے اس کے بعد دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کے جب ہاتھ ہاتھ میں دیتی ہے تو وہ ہاتھ صرف نہیں پکڑتا جانے کیا کچھ پکڑتا ہے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہوتلوں کی بکنگ ہوتی ہے ان ہوتلوں میں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو لے جا کر کے استحصال کیا جاتا ہے کھلے لفظوں میں میں کہتا ہوں ان کو وہاں تباہ و برباد کیا جاتا ہے ان کی عصمت تھری کی جاتی ہے ان کے ساتھ محکالہ کیا جاتا ہے اسی پر بس نہیں زناکار زناکاری کرنے کے بعد بیڈیو بھی بنا لیتا ہے تاکہ آئندہ بھی کام آسان رہے پھر کئی سالے تک بلیٹ میلنگ کرتا ہے دھمکیاں دیتا ہے کہ دیکھ لے اگر میری بات نہیں مانے گی مجھ سے زناکاری پر آمادہ نہیں ہوگی میرے دوستوں کے ساتھ بدکاری نہیں کروائے گی تو یاد رکھ پھر یہ بیڈیو انٹرنیٹ کی دنیا پر اپلوڈ کر کے تجھے رسوہ کر دیں گے تیرا بھائی بھی دیکھے گا تیرا باپ بھی دیکھے گا تیرے کھنبے والے بھی دیکھیں گے ٹولے محلے والے بھی دیکھیں گے اور تیرے اپنے اور غیر سب دیکھیں گے تو کہیں کی نہیں ہوگی مہدکانے کے قابل نہیں بچے گی بیچاری نے محبت کے نام پر ہاتھ بڑھایا تھا اس ظالم نے کہا تھا میری محبت بہت پاکیزہ ہے اس خطرناک دکیت نے یہ جھانسہ دیا تھا اس بہن کو نہیں معلوم کہ محبت تو صرف بھائی کی پاکیزہ ہوتی ہے محبت تو صرف باپ کی پاکیزہ ہوتی ہے محبت تو صرف ماں کی پاکیزہ ہوتی ہے آج جو پاکیزہ محبت کے نام پر تیری عصمت کی تلائی سنجیروں کے تاروپات کو بکھرنے کی نیت لے کر آنے والا یہ ڈکیت جانتی ہے تیرے ساتھ کیا کرے گا پاکیزہ محبت کا حوالہ دیتا ہے یہ کبھی پاکیزہ محبت کے نام پر ماں باپ کے حقوق پورا نہیں کرے گا بیٹیوں کے حقوق پورا نہیں کرے گا اور معاشر کمبِ قبیلے کے لوگوں کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا پاکیزہ محبت کے دام پر یہ ڈھونگی صرف تیری اسمت طریقے لیے تیری قریب آیا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی سے شادی تو کجا اس کو لے جا کر کے نام نہاں کوٹھوں پر بیچ کر کے فروغ کر کے اس کی زندگی بھی تباہ و برباد کی جا رہی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کی جا رہی ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اسی معاشرے میں زندہ ہوں اس آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دل کے دریچے کھلے ہیں آئے دن وہ کچھ دیکھتا ہوں کہ اگر بتانے لگوں تو کلیجہ پھٹ جائے گا زمین پھٹے گی تم سوچو گے کہ میں اس میں سمجھ آؤ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ان ماں بہن بیٹیوں نے جنہیں اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا تھا جنہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ پیٹ سے ان کے خالد بن ولید پیدا ہوں گے بڑے بڑے سپہ سالال پیدا ہوں گے اسلام کے ثبوت پیدا ہوں گے ایمان کے جرنیل پیدا ہوں گے قرآن کے محافظ پیدا ہوں گے حدیث کے پاسپان پیدا ہوں گے آج ان ماں بہنو بیٹیوں نے اسلام کا رسوہ کیا بدنام کیا اپنی حرکتوں سے آج اس مقام پر انہوں نے ہمیں بھی لاکے کھڑا کیا کہ جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے بہت افسوس کی بات ہے تمہیں اسلام کے لیے قربانیاں دینے کو پیدا کیا گیا تھا یہ کیا کیا ہے تم نے شوہر بیچارہ سعودی گیا دبائی گیا قطر اور کوئد گیا لندن گیا تمہیں اچھی زندگی دینے کے لیے اولادوں کو پڑھانے کے لیے اچھی زندگی سے ہم کنار کرنے کے لیے میری بیوی مسکراتی رہے میرے بچے ہستے کھیلتے رہے جا کر کے اس نے دبائی کے شیخوں کا پائے خانہ اٹھایا ہو مجھے کہنے دی دیئے ہر پہال کو معافی مشکل کہہ کر اس نے اپنے سر پر سوار کیا اور یہاں محترمہ کو پیسے بھیجتا رہا پیسے کا قبرستان اس کا نہیں بھرا اور چاہیے اور چاہیے ہزاروں خواہش ہے ایسے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام اگر فر بھی و کم نکلے لَوْ كَانَ لِي بْنِ آدَمَ وَادِيَمْ مِنْ ذَحَبٍ لَأَحَبَّا يَكُونَ لَهُ وَادِيَانْ بخاری کی روایت ہے خواہشات کا قبر بھرنے والا نہیں ہے اور مطالبہ کرتی رہی ہوا یہ ساس کو چھوڑا سسر کو چھوڑا اور دبائی تو پاکھانہ اٹھاتا رہے درائیوری کرتا رہے زلت کی زندگی جیتا رہے گھروں سے کچرے صاف کرتا رہے اور پیسے بھیجتا رہے میں یہاں کیا کروں گی میں پاپا کی پری ہوں میں تو مہارانی ہوں ساس کو بھی چھوڑا سسر کو بھی چھوڑا بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے تعلیم کے نام پر شہر میں جا کر کے قسمے میں جا کر کے قرائے کا مکان لے لیا بوڑھے باپ کو تیرے دھکا دیا ہے اس نے تیری بوڑھی ماں کے ساتھ بے وفائی کی ہے کیا یہ تیرے ساتھ قسمے میں جھو کر کے شہر میں جا کر کے وفاداری کرے گی پڑھائی تیری تیرے بچوں کی پھاڑ بجائے پڑھانے سے زیادہ وہ دوسروں کو پڑھائے گی آنٹیوں کے قصے میں نے سنے ہیں بھابیوں کے قصے میں نے سنے ہیں لانتہ اس زندگی پر قرار لکھا تھا وَقَرْنَ فِي بُجُوْتِكُمْنَا وَلَيْتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَجَاهِلِيَتْ کی طرح نَفِرُو کھولے ہوئے بھال گھروں سے نکل کر سروں کا ڈپٹا بھی رئی ہے برقہ بھی رئی ہے اگر برقہ ہے تو اتنا تنگ اتنا تنگ کہ دامنِ تہذیبِ نسوہ پارا پارا ہو گیا دامنِ تہذیبِ نسوہ پارا پارا ہو گیا اوہنی مفلر پنی برقہ غرارا ہو گیا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ اَخُذُوا بِنَفْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ لَعْنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنظُورَ إِلَيْهِ حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے تفصیل بھی ہے کروں گا تو صبح ہو جائے گی آپ کا پیٹ قلوہ اللہ پر رہا ہوگا اس لئے میں لمبی بات نہ کہتے ہوئے بات کو سمیٹ رہا ہوں جس مہارانی کی خاطر تُو نے اپنی کمر جھکا دی کماتے کماتے تو بڑھا ہو گیا اپنے آنپ کو تُو نے گھلا دیا اپنے آنپ کو پلا دیا اپنا گھر بھولا مکان چھوڑا اپنا ملک چھوڑا اور کئی کئی سالوں تک ان کے ناز نکرے اٹھا کر کے اپنی بی بی کے خواہشات اس نے کیا کیا ہے تیرے ان بھیجے ہوئے پیسوں کو کالج کے لڑکوں کو بلا کر کے دوستی میں اڑایا ہے یہ میرا بوئی فرینڈ ہے یہ میرا بیشٹ فرینڈ ہے پہلے تو انسان کی سہلی ہوتی تھی عورت کی سہلی ہوتی تھی اور مرد ہوتا تھا دوست بناتا تھا اب جو ہے اب نرالے انداز ہو گئے لڑکیاں بھی لڑکوں میں بیشٹ فرینڈ بنا رہی ہے یہ میرا فرینڈ ہے دوبئی سے پیسے بھیجتا رہے میں اس کو پیسے بھی دوں گی عصمت بھی دوں گی پیسے بھی برباد کروں گی عصمت بھی لٹاؤں گی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس مہارانی کو نہیں معلوم ہے کہ شہر کی شہر کی امانت میں خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اگر یہاں رسوائی نہیں ہوئی کوئی بات رہی کل میدان محجر میں جب تو اللہ کے سامنے آئے گی تیری شرمگاہ سے پیپ نکلے گا علامت ہوگی اس بات کی کہ اس نے اپنے شہر کی امانت میں خیانت کر کے زناکاری کی تھی جب اس کا شہر اس کو خوشیاں دینے کے لیے بیرون ملک کا سفر کر کے وہاں جا کے بیچارے نے بری زندگی کو قبول کیا تھا اچھی زندگی کے مقابلے میں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے توبہ کرو حالات بہت خطرناک ہیں قربانی دو زمانہ ترس گیا کہ کوئی ایک ادریس پیدا ہو اور تم نے ابلیس پیدا کر کے زمین کو ناپا کر دیا تم مسلمان ہو یہ اندازیں مسلمانی ہیں تمہاری سمیہ کا نام لیتی ہو یہ سمیہ کا کردار ہو عائشہ فاطمہ اور زینب کا نام لیتی ہو یہ زینب کا کردار ہے کہ فلم کے اندر سیریل کے اندر رقصاؤں کا ناچ دیکھنے کے لیے وقت کو برباد کرو کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر کے سیریل پر آنکھوں کو گندی کرو پاکستان کی فحاشہ رقصاؤں کے نقش قدم پر چلو وہ شہر کا نام لے کر بلائے تم بھی بلو وہ ساس اور سسر کو گالیہ دے تم بھی دو وہ اپنے دیور کو اور اپنے متعلقین کو شہر کے رشتہ داروں کو پرے ہٹائے تم بھی دراما کو دیکھ دیکھ کر کے نقالی کر کے ان کی تحضیب کو اپنا کر کے اسلام کا بیڑا غرق کرو ازان ہوتی ہے ہوتی رہے کوئی پرواہ نہیں بال بھی کھلے ہوئے گریبان بھی کھلے ہوئے ٹائٹ لباس اور جہاں دل چاہا سر اٹھا کر کے جانے پر آمدہ یہ اسلام اور ایمان ہے قبر کے کیڑے بھول کر کے یہ حرکت نہ کرو جہنم کے ازدہے کو بھول کر کے یہ حرکت نہ کرو قبر کے سامپ اور بچوں کو بھولا کر کے ناپاں خطرناک قسم کے چرائم پر اپنے آپ کو پیش نہ کرو ملک الموت کو دیکھ کر کے اچھے اچھو کا پیش آپ نکل جاتا ہے تم تو صرف نازق کہلاتی ہو تمہاری وقات کیا میرے بھائیو ہو سکتا ہے آپ کا دل دکھ رہا ہو آپ کو تکلیف ہو رہی ہو لیکن جب میں سنتا ہوں کہ ایاسیوں کے پیچھے ہماری بہندے ایمان کو تجھ کر کے قوم کا بیڑا غرق کر کے اس کے ساتھ گئی تو بے عزتی محسوس ہوتی ہے شرم سے سر کو جھکانا پڑتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں قربانی دینے پر اپنے آپ کا امادہ کرو برائیاں اور برائیوں کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے پاپوں کا گھڑا جب بھرے گا تو کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی اپنا ہوگا نہ کوئی پرایا ہوگا ہماری ماں بہن بیٹیوں سے میں خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کی اس طرح کی حرکت چھوڑ دو میرے بھائیوں ایمان کے لئے زہر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پی نہ ہوگا پینے لگتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی نہ ہوگا کروں تو کیا کروں ایک طرح کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ایک طرح کہہ رہے ہیں ابھی بہت اللہ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے قبول فرمالے میں ایک بات کہتا ہوں اسلام کے لئے ایمان کے لئے عورتوں نے بھی قربانی دی مردوں نے بھی قربانی دی عورتوں کو بھی قربانی پر آمادہ ہونا چاہیے مردوں کو بھی قربانی پر آمادہ ہونا چاہیے کن مردوں سے میں بات کرنے لگا ہوں او مرد رات دن بیٹھ کر کے جو بس اسی انتظار میں ہیں کہ کس گلی سے کونسی نام محرم عورت گزرے اور اسے تاڑنے اور تاکنے اور جھاکنے میں وقت صرف کروں کبھی اس نکڑ پر کھڑے ہیں کبھی کالج کے اس گیٹ پر کھڑے ہیں بلکہ سفر میں بس میں وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جس میں حسیناؤں کا جھرمٹ ہو اور ٹرین کے اندر حتیٰ کی ہوائی جہاز میں بھی وہ اپنی نگاہ کو گندی کیے ہوئے ہیں بڑھاپا آ گیا جوانی ختم ہو گئی پیر قبر میں لٹکائے بدنگاہی کی عادت نہیں چلی جا رہی قدم سوئے مرقد نظر سوئے جانا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے ایک وہ تھے کہ جب اسلام کا علم لے کر نکلے تو دنیا کی تمام طاقوتی طاقتیں الامان الامان کی صدا بلند کرتی تھی وہ سہراؤں کا سینہ چیر دیتے تھے پہاڑوں کو اپنے حیبت سے رائی بنا دیتے تھے دست و دست تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جنگل میں یہ صدا لگائی جاتی تھی جنگل کے جالو اور جنگل خالی کر دو غلامان محمد یہاں آ کر ٹھیرے ہیں عالم یہ ہوتے تھے کہ پیروں کے چاپ سے کائنات کی کل مخلوق درجائے کرتی تھی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہے ہیں رن ایک طرف چرقے کوہن کانپ رہے ہیں آج یہ عالم ہے نسا کر کے بیٹھا ہوا ہے گاجہ پی کے بیٹھا ہوا ہے بھنگ پی کر بیٹھا ہوا ہے گولی کھا کر نسے کی بیٹھا ہوا ہے انجیکشن لگا کر نسے کی بیٹھا ہوا ہے آئی ڈیکس اور اور کوریکس ٹانک پی کے نسا کر رہا ہے پیٹھرال سوم کر کے نسا کر رہا ہے سولیشن کو سوم کر کے نسا کر رہا ہے نشیڑی بنا ہوا ہے ایک ہاتھ کوئی مار دے تو پیشاپ کو ڈالے پیغمبر کے جانسین طاقتور ہوا کرتے تھے پیغمبر نے بتایا تھا المؤمن القوی خیر من المؤمن الزائی ان نشیڑی بھلا اسلام کی حفاظت کیا کرے گا اس سے اسلام کے لئے قربانی کیا دی جائے گی جب بات آئے گی اسلام کے لئے قربانیوں کی یہ کسی گٹر کے اندر شراب پی کر مدھوش ہوگا اسے اپنا بھی ہوش نہیں ہوگا یہ قربانی بھلا کیا دے گا ہم اس جواری سے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گندہ کام ہے ناپاک کام ہے جوہا لکھے لو شراب نہ پیو رج سن پاخانہ ہے غلازت کا ڈھیر ہے سور کے پیشان اور کتے کے پاخانے سے بھی زیادہ بدبودار ہے فَاسْتَنِبُوهُ لَعَلَّكَمْ تُفْلِعُونَ بچوں کامیاب ہو جاؤ گے آج ہماری قوم ہماری نئے نسل کشاں کشاں جوہے کی طرف بھی بھاگ رہی ہے شراب کی طرف بھی بھاگ رہی ہے کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے کتنے مکان تباہ و برباد ہو گئے کتنی عورتوں کی شادیاں ٹوٹ گئی کتنے بچے بے شہر ہو گئے نشے کی لد کی وجہ سے شہر نشیڑی تھا اس نے اسلام کی حفاظت کیا ہوتی اس سے اس سے تو اپنے مکان کی بھی حفاظت نہ ہوئی میرے بھائیو اسلام اس قسم کے بدبودار معاشرے سے پناہ ماکتا ہے ایس لوگوں کی معاشرے میں کوئی ضرورت رہی ہے اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آؤ اور یہ جو گندگی والی زندگی ہے تو میں تم سے کہتا ہوں یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے ایک ایسی شام پیدا کر کی باطل تھر تھرہ اٹھے نظر تلوار بن جائے نفس جنکار بن جائے وآخر دعوانان الحمدلہ موسیقی 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 دعا کے بعد سبھی لوگ کھانا کھا کر کے جائیں گے کمیٹی کے ذمہ دار سے یہ درخواست ہے عورتوں کے اندر جو انتظامات آپ کے ہیں آپ وہاں بھیجواتے ہیں اور سامنے ہی دگا میں کھانا کھلائے جائے گا سب لوگ کھانا کھا کر کے جائیں گے یہ جلسہ انتظامیہ کے ایک انتظامیہ بگر کھانا کھائے کوئی بھی نہیں جائے ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنع ذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامة ولا تخزنا يوم القیامة اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اے اللہ تو بہت بڑا ہے تیری شان وراء الوراء ہے کل کائنات کا تو بلا شرکت غیر حاکم مالک ہے اے اللہ اے اللہ ہم تیری تعریف اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی مانگنے سے پہلے بکاریوں کو تعریف کرتے ہوئے دیکھا ہے اے اللہ ہم بھی ہاتھ کو کشکول بنا کر مغفرت کی بھیگ کے لئے تیرے دربار میں حاضر ہیں رب کریم ہمیں معاف فرما دے بہت گناہ کیا ہے میرے اللہ اتنا گناہ کی ہمیں بھی معلوم نہیں ہمارے گناہوں کی تعداد کتنی ہے اے اللہ پاپ کی گھٹری اب اٹھائے نہیں اٹھتی ہے معاف فرما دیجئے ہم آپ کی خشامت کرتے ہیں منس سماجت کرتے ہیں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی تمام مسلمانوں مومنین مومنان سب کی مغفرت فرما دیجئے خاص طور سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے اساتیزہ کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ جو بیمار ہونے شفاء عادلہ مستمر ردائے منسیف فرما دیجئے خاص طور سے حاجی عبدالجلیل صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاعی ہے ایک اور کوئی صاحب ہے سلیم انساری صاحب وہ بھی بیمار ہیں مولا جتنے بھی بیمار ہیں دنیا کے ڈاکٹر تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں لیکن تو تو طبیب مطلق ہے تیرے ہاں ہر بیماری کے علاج ہے اے اللہ اے اللہ بیماروں کو شفاء نصیب فرما دے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے بڑی برائیاں ہم میں آگئیں اے اللہ ان برائیوں پر نکیر کے لئے یہاں بیٹھا تھا دل دکھانا مقصد نہیں تھا اللہ ہمیں ہدایت اتا فرما دیجئے اس مدرسے کے تحت پر اگرام ہوا ہے اے اللہ اس مدرسے کو ترقیت فرما دیجئے اے اللہ جو لوگ آپ یہاں کے مقیمین باشندے ہیں ملجل کے رہنے والا بنا دیجئے اے اللہ مسجد اور مدرسے تیرے گھر ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس کا کام لے لی دی جہاں مدارس و مساجد خانقاہوں کا جمعیت اور جماعتوں کی بات آئے اے اللہ وہاں ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جماع فرما دیجئے دلوں کی قدورت کو بغض کو حسد کو کینہ کو کپٹ کو نکال دیجئے اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا اسے بھی عطا فرمائی جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دیجئے اے اللہ اے ہمارے خالق و مالک ہمیں مالی اعتبار سے بھی مضبوط بنا دیجئے علمی اعتبار سے بھی مضبوط بنا دیجئے اے اللہ اللہ ہمیں اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط بنا دیجئے ہم ہر اعتبار سے آپ سے استحکام کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالی مانگنا آپ سے چاہیے دل بھی چاہتا ہے مانگیں لیکن یہ آپ کے بندے مٹی کے بنے ہیں کمزور ہیں تھک جاتے ہیں مگر جاتے جاتے ایک دعا تو آپ سے کری رہے آپ سن رہے ہیں نا میرے اللہ آپ کے فرشتے تو یہاں ہوں گے میرے اللہ ان فرشتوں کو آپ گواہ بنا کر ہماری یہ دعا قبول کر لیجئے گا دعا یہ ہے جب ہماری روح نکل رہی ہو اے اللہ آخری وقت آ چکا ہو ملک الموت حاضر ہو چکا ہو اے اللہ اس نازک گھڑی میں مدد فرما کر ایمان پر خاتبہ نصیب فرما دیجئے ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما دیجئے سبحان ربک رب العزتی عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالی جلسے میں تشریف لیا ہے تمامی حضرات کا تہدیل سے ہم شکر گزار ہیں مواری ہماری